شویب ملک نے میچ شکسنگ کر کے پاکستان کا نام بدنام کر دیا دو دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خبریں ہمیں سوشل میڈیا پر گردش کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ شویب ملک بنگلہ دیش پیمی لیگ دوہزار چوبیس میں فورچون برشال کی طرح سے کھلتے ہوئے نظر آ رہے تھے جہاں دو دن پہلے شویب ملک نے فورچون برشال کی طرح سے بولنگ کرتے ہوئے ایک ہی اور میں تین نو بولز کروا دی اس میچ کے ایک دن کے بعد ہمارے سامنے یہ خبر آتی ہے کہ فورچون برشال نے شویب ملک کا جو کانٹریکٹ ہے اس کو ختم کر دیا ہے اور شویب ملک بنگلہ دیش پیمی لیگ کو چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی اس چیز کو کسی نے بھی جاننے کی کوشش نہ کی اور خبر چلا دی کہ شویب ملک نے میچ فکسنگ کی کیونکہ ایک اور میں شویب ملک نے تین نو بولز کروا دی جس کے بعد فورچون برشال نے شویب ملک کا جو کانٹریکٹ تھا اس کو ختم کر دیا اس کے پیچھے جو حقیقت تھی وہ یہ تھی کہ شویب ملک نے فورچون برشال کی منیجمنٹ کو کہا تھا کہ میری کچھ پرسنل ایشیوز ہیں جن کی وجہ سے میں جانا چاہتا ہوں اس ٹورنمنٹ کو چھوڑ کر اگر آپ کہتے ہو کہ میں واپس آ کر اس ٹورنمنٹ کو جوائن کروں اور ٹیم میں شامل ہو جاؤں تو میں چھے فروری کو واپس آ سکتا ہوں پر جو منیجمنٹ ٹورچون برشال کی وہ میں اس فیصلے سے کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی جس کے بعد منیجمنٹ نے یہ فیصلے کیا کہ ہم شویب ملک کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو ہم دونوں بیٹھ کر منیجمنٹ اور شویب ملک بیٹھ کر جو کانٹریکٹ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ شویب ملک آرام سے جا سکے اور واپس نہ آئیں ہم اس کی جگہ کسی اور کھلاری کو ٹیم میں شامل کر لیں تو یہ بہت آسانی سے منیجمنٹ اور شویب ملک کے درمیان جو کانٹریکٹ تھا اس کو ختم کر دیا گیا پر بہت بڑی بڑی سائٹس نے اس چیز کو جاننے کی کوشش نہ کی کہ اصل وجہ کیا ہے کانٹریکٹ کو ختم کرنے کی اور یہ خبر چلا دی کہ شویب ملک کے اوپر میج فکسنگ کے الزام لگے ہیں جس کی وجہ سے فورچون برشال نے جو ان کا کانٹریکٹ تھا اس کو ختم کر دیا اور اس کے پیچھے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہمارے سامنے ایک وضاحت بھی سامنے آگئی ہے ٹیم منیجمنٹ کی طرف سے بھی اور سب سے بڑی بات جو ٹیم کے جو آنر ہیں ان کی طرف سے بھی ہمارے سامنے خبر آگئی ہے کہ شویب ملک اور ٹیم کے درمیان جو کانٹریکٹ تھا تو میوچل انڈر سٹینڈنگ کی وجہ سے ختم کیا گیا ہے اس کی پیچھے کوئی یہ وجہ نہیں ہے کہ میچ فکسنگ کا کوئی الزام لگے تو اس وجہ سے شویب ملک کے جو کانٹریکٹ ہے اس کو ختم کیا گیا ہو تو اس کے پیچھے یہ وجہ تھی پر پاکستان کی عوام نے یہ تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں ان کا جو نام بدنام کرنا پاکستان نے اب اس چیز کا ٹھیکہ لے لیا ہے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی عوام خود کیوں اپنے کھلاڑیوں کی پیچھے پڑ جاتی ہے شویب ملک وہ کھلاڑی ہے جس نے پاکستان کی ملک کے لیے بہت نام کمائے ہیں اور شویب ملک آج بھی ہمیں ہر انٹرنیشنل لیگ میں کھلتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ اس کھلاڑی نے اپنا نام بنایا ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ابھی حالی میں شویب ملک نے تیرہ ہزار رنز پورے کی ہیں اور دنیای کرکٹ میں ٹی ٹوینٹی میں جو سب سے زیادہ رنز ہیں وہ کرس گیل کی ہیں اور دوسرے نمبر میں جو کھلاڑی آتا ہے وہ شویب ملک ہے اور شویب ملک ہمیں ہر وقت یہ چیز کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی طرح ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں چودہ ہزار رنز بنا لیوں اور جو آپ کے کرس گیل کا ریکارڈ ہے اس کو توڑ دوں اور یہ ریکارڈ اگر شویب ملک اپنے نام کر لیتے ہیں تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑا کامیابی ہوگی کیونکہ آگے ہمیں نظر نہیں آتا کہ بیس سے پچیس سال میں بھی اتنا بڑا ریکارڈ کوئی بنا سکے یا اس ریکارڈ کو توڑ سکے تو یہ باتیں پاکستان کی عوام کو سمجھنی چاہیے ہیں کہ کوئی چیز اگر آپ کے سامنے آ جائے تو پہلے اگر اس کی کوئی تحقیق ہو جائے یا کوئی بات کنفرم ہو جائے تو پھلانی چاہیے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ دوسروں سے زیادہ تو پاکستان کی عوام نے اس چیز کو بہت ادھا اچھالا کہ شویب ملک نے میچ فکسنگ کر دی اور پاکستان کے نام کو بدرام کر دیا اس کے پیچھے حقیقت کیا آتی کسی نے اس چیز کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اور مجھے نہیں لگتا کہ بی پی ال جیسی جو آپ لیگ ہیں اس میں شویب ملک کوئی میچ فکسنگ کرے گا تین نو بولز کرا کے کچھ پیسے کے پیچھے شویب ملک نے اتنی زیادہ کرکٹ کھیل لیا کہ اس کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہوگا اور وہ یہ نہیں چاہے گا کہ جاتے جاتے وہ اپنے کیریہ کے اوپر ایک گندہ اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک داغ لگا کے چلا جائے کیونکہ شویب ملک نے اپنی پوری کرکٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے کرکٹ کھیل لیا اور کبھی بھی ہمارے سامنے اس طرح کی شویب ملک کی کوئی بات نظر نہیں آئے کہ کہیں پہ ہم نے سنا ہو کہ شویب ملک نے میچ فکسنگ کی ہے یا پاکستان کی عزت کو بیچنے کی کوشش کی ہے تو یہ چیزیں پہلے دیکھنی چاہیے ہیں اس کے بعد جو بات اصل ہوتی ہے اس کو پھیلانا چاہیے ہیں ہم نے اس چیز پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی اپنی ہی عوام اپنے ہی کھلاڑیوں کو بیزت کرنے کے لیے سب سے آگے آگے ہوتی ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو اس چیز کو زیادہ سے زیادہ جو پاکستان کی عوام ہے وہی پھیلانا شروع ہو جاتی ہے تو یہ چیز ہمارے سامنے کنفرم ہو چکی ہے کہ شویب ملک کا جو کیریئر ہے وہ بالکل بیداغ ہے اور اس نے کوئی بھی جو میچ فکسنگ ہے وہ نہیں کی شویب ملک کا اپنا بھی ایک ٹویٹ ہمارے سامنے آیا اس کے بعد سب سے بڑی بات جو فورچون بشال کا آنر ہے اس کا ایک انٹرویو بھی سامنے آیا آپ ویڈیو کلپ کہہ سکتے ہیں سامنے آیا اس میں اس چیز کو کلیر کیا گیا ہے کہ شویب ملک اور ٹیم کے درمیان میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کانٹریکٹ کو ختم کیا گیا ہے تو یہ چیز پہلے کنفرم کرنی چاہیے اس کے بعد پھلانی چاہیے تو شویب ملک اب بی پی ایل کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور ان کی جگہ فورچون بشال نے احمد چھزاد کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ بھی بتائیں کیا آپ کو لگتا تھا کہ شویب ملک جیسا ایک بڑا کھلاڑی اس طرح کی چھوٹی حرکت کر سکتے ہیں